موسیقی 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 اجلاس چیف الیکشن کمیشنر کی زیرے صدارت ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کیا جائے گا پی ٹی آئی کو مقصود نشور سے دیرے سے مطالق قانونی نکات کا جائزہ لیا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی لاہور ہائی کورٹ آمد چیف جسس آلیا نیلم سے ملاقات الیکشن ٹرابنل کی تشکیل کے معاملے پر مشابرت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو چیف جسس سے مشابرت کی ہدایات کی تھی تحریک انصاف نے مقصود نشور سے پاریکانویا راکین کی فیرز تیار کر لی آج الیکشن کمیشن میں جمع کر آئے جانے کا امکان پی ٹی آئی اور سنی تحاد کانسل کے اہم بیٹھک مقصود نشور سے مطالق فیصلے سہمات زیر سمات دیگر کیسز پر مشابرت اجلاس میں چار نکات پر گفتگو تماما راکین پارلیمنٹ کی رائے لی گئی مقصود نشور سے نوٹیفکیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن سے استیفے کا بھی مطالبہ اجلاس کے بعد پی ٹی آئی راہنماؤں کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجا جی بارچ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش نیب ٹیم کی آج پھر اڈیالا جیل آمد ایک گھنچے تک پوچھ گچ تحفے میں ملنے والے بلگاری جیولری سیٹ سے متعلق سوالات سنم جاوید نامناسب زبان استعمال نہیں کریں گی وکیل کی یقین دہانی پر عدالت نے رہائی کی درخواست نمترا دی اسلام آباد ہائی کو اٹھ نے سنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرارتی تھی دوران سما ترچانی جرنل اسمان منصور آبان نے عدالت کو بتایا کہ سنم جاوید اب آزاد ہے اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہے پی ٹی آئی کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اندیا پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کا کہنا ہے چیف الیکشن کمیشنر مصطافی نہ ہوئے تو سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کریں گے آرٹیکل چھے اس سے پہلے بھی لگ چکے ہیں یہ تمام کاروائیاں سیاسی بنیادوں پر کی جا رہی ہیں ہم مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر آ رہی ہیں پاکستان میں جو بجلی کا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کا جو ایشو ہے وہ کوئی تنا گمبیر ہے سارا مسئلہ کے چاہے وہ کوئی کھیلے والا ہے یا چاہے کوئی فیکٹری کا مالک ہے ہر کوئی اس سے متاثر ہے یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے پاور سیکٹر کسی بھی دیشتگردی سے بڑا مسئلہ ہے ملکی حالات خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں پاور سیکٹر کا مسئلہ حل کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سب سے بڑا مسئلہ تبانہ اس سیکٹر کی میسٹ مینجمنٹ کا ہے راہنمائی امکیم پاکستان مصطفیٰ کمال کی گراشوی نیوز کانفرینس کہا تنقوادار طبقے پر ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے سنتیں بند ہو رہی ہیں بیرونی سرمایہ کاری نہیں رہی لوکل انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے پاکستان کی معیشت پہتر ہونے سے لوگوں کی حالت پہتر ہوگی مونسون کے ایک اور سپیل کی دھواندار انٹری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش شیخ پورا گجرانوالا گجرات جہلم حافظ آباد میں بھی موسلا دھار بارش گجرات میں کوارٹر کی چھت گرنے سے ایک بچہ جانبہک دو زخمی پشاور اور گرد و نواح میں بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیرے آب شب قدر میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے دو افراد جانبہک دس زخمی ہو گئے آزاد کشمیر کے علاقے سماہنی اور بھمبر میں بھی تیز بارش لینڈ سلائڈنگ کے باعث یوب دیائی خان شہرہ بند محکمہ معسمیات کے مطابق کیپی مری گلیات اور کشمیر کے ندینالوں میں تغیانی کا خطشہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ کراچی میں شدید گرمی جانے لینے لگی چوبز گنٹوں کے دوران انیس لاشے برامت چھیپ اور ریسکیو کے مطابق تمام افراد نشے کے عادی تھے شدید گرمی میں نشے کی زیادتی سے امواد ہوئیں کراچی میں جلائے کی گرم ترین رات کا ایک اور ریکارڈ ٹوٹ گیا محکمہ معسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت بتیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا شہر میں سمندری ہوائیں بحال مزافات علاقوں میں بارش کا امکان صدر اور وزیراعظم کا امریکی صدر بائیڈن کی صحیح سے متعلق نیک خواہشات کا اظہار ایکسپر پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا خواہش ہے جو بائیڈن کرونا سے جلد اور مکمل صحتیاب ہوں صدر آسیفلی زرداری کا بھی صدر بائیڈن کی صحت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار سٹرک مارکٹ ایک بار پھر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو اور تیس پوائنٹس کا اضافہ دوران ٹریڈنگ انڈیکس اکیاسی ہزار آٹھ سو پر پہنچ گیا ادھر انٹر بینگ مارکٹ میں ڈالر دس پیسے مہنگا بانی پی ٹائی نے بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان دینے کا فیصلہ چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورڈ میں بارہ درخواستے دائل موقف اختیار کیا جیل میں قید ہوں پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے ای ٹی سی کا جسمانی ریمان قل ادم قرار دینے کی استعدہ دوسری جانب عبوری زمانتیں خارج کیے جانے کے خلاف بانی پی ٹائی کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورڈ کا اعتراض ختم مزفرگر سے امین موسم علی جتوئی کرپشن کیس میں گرفتار ریمانٹ کے لیے انٹی کرپشن کورڈ پر پیش کیا جائے گا چرمین پی ٹی آئی برسٹر گوھر نے گزرشتہ روز موسم جتوئی کے اقواہ کا دعاوہ کیا تھا ادھر پی ٹی آئی کی امینے جمشے دستی اور ان کے بھتیجے سمیت بیس افراد کے خلاف تشدگر ڈی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھانہ سٹی بھی درج مقدمے میں جمشے دستی اور بھتیجے ناصر پر پولیس پارٹی پر فائرنگ کا الزام نو مئی کو تھانا شادمان لاہور جلانے کے مقدمات کی کوچ لکپا جیل میں سمات یاسمین راشد، عمر سرفراس چیما اور اجازت چہدری سمیت نو ملزم عدالت پیش جیل پولیس نے شاہ محمود قریشی کو بھی ایٹی سی پیش کر دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج خالی درشن نے کوچ لکپا جیل میں سمات کی ملکی سیاست میں آرٹیکل چھے لگانے کی قبریں گرم، سنگین، قداری کے مقدمات کی سمات خصوصی عدالت کر سکتی ہے عدالت ہائی کورٹ کے تین ججز پر مشتمل ہوتی ہے جو سرکاری گزت نوڈفیکیشن سے قائم کی جائے گی قانون کے مطابق وفاق حکومت ملزمان کی فیرس خصوصی عدالت کو بھیجے گی ملزمان کے جرائم، الزمات اور گواہوں کی فیرس بھی شامل ہوتی ہے بود آف ڈائریکٹرز نے پاکستان سٹیل بند کرنے کی مخالفت کر دی چیئرمین بورٹ کا صدر وزیر آزم وزیر خزانہ چیئرمین ایس آئی ایف سی کو خط کہا کابینہ نے فیصلہ ناکس مشورے پر اجلت میں کیا فیصلے میں شفافیت ہے نہ قوم مفاد میں ہے سٹیل مل بند کرنے سے سنگین، معاشی اور سمادی نتائج برامد ہوں گے بود آف ڈائریکٹرز کا پاکستان سٹیل کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح خطے سمیت دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ساتھویں مردم شماری پر فائنڈنگ ریپورٹ جاری لکھا دوہزار پچاس تک پاکستان کی آبادی دوگنی ہونی کا خدشہ ہے ملک میں ڈھائی کروڑ وچے سکولوں سے باہر ہیں نئی نسل کو منشیات سے بچانے کا قومی مشن ملک میں گیارہ برس بار نیشنل ڈراغ سروے ہوگا ملک بھر میں منشیات استعمال کرنے والے افراد کا جیٹا اکٹھا کیا جائے گا وفاقی وزر داخلہ اور انصداد منشیات نے اصولی منظوری دے دی موسی نکوی کی زیرستارت کمیٹی برائے نیشنل ڈراغ سروے کا اجلاس گھروں، تعلیمی اداروں، کچھی آبادیوں اور دیگر جگہوں سے ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت ویمنز ایشیا کپ کا مشن پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ کل روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی میچ کا آغاز شام ساڑھے چھے بجے ہوگا قومی ویمنز ٹیم کے دمبولا میں ڈیرے موسیقی